اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے انگلیش آلفابیٹ سٹارٹ کیے تھے آج نیکس ورڈ ہے ای کو کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے دیکھ لیں اس طرح آئیں اور یہاں پہ آئیں آئیستہ آئیستہ سے کل کی ویڈیو میں میں نے سی کا آلفابیٹ ورڈ بتایا تھا سی کچھ یو لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ صرف اس ہی چیز کا ایڈیشن کر لیں تو اس سے کیا بنتا ہے ای بنتا ہے یہ ہوا سی اور یہ والا جو پارٹ ہے نا یہ والا جو حصہ اس کو یہاں پہ ایڈ کریں تو یہ کیا ہمارے پاس ورڈ بنا ای بنا دیکھ لیں آئیستہ آئیستہ آرام آرام سے جتنا پریکٹس زیادہ ہوگا ورڈ امدہ اور خوبصورتی کہی دے گا ورڈ سٹرانگ بنے گا لہٰذا آئیستہ آئیستہ سے کم از کم دو صفحہ کا پریکٹس کر لیں اب ای کو اس طرح لکھنا غلط ہے دیکھ لیں یہ ای غلط ہے کیونکہ اس کا جو ہیڈ ہے نا سر اس کا جو یہ ای جو ہے نا یہ غلط ہے کیونکہ اس کا ہیڈ چھوٹا ہے جو کریکٹ ہی نا وہ کچھ یوں ہوتا ہے یہ کریکٹ ہے یہ صحیح یہ ہے اور یہ غلط ہے اور ای کو کچھ اس طرح لکھنا بھی کیا غلط ہے ہیڈ اچھا ہو صاف سترہ ہو بڑھا ہو لیکن اصل جو ای نا اس کا دونوں ان کے دونوں جو سٹارٹ پائنٹ ہیں وہ برابر ہو اس کا سٹارٹ پائنٹ برابر نہیں ہے لہٰذا یہ غلط ہے اور یہ ای جو ہے نا یہ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سٹارٹ پائنٹ اور انڈ پائنٹ دونوں برابر ہیں نیکسٹ وارڈ کی طرف بڑھتے ہیں کل ہم نے سی لی کہتا کل کی وڈی میں سی لی کہتا میں نے بتایا تھا اچھی طرح بتایا تھا لہذا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حیثہ اس کی ایڈیشن کریں گے تو اسے کیا بنے گا او بنے گا یہ ہوا سی اور یہ ایڈیشن کر لیں یہ کیا بنا وارڈ او بنا او ایسا وارڈ ہے جو وارڈز میں بھی آتا ہے لہذا اچھی طرح سکھ لیں آرام آرام سے ٹھیک ہے جس نہ پریکٹرز یاد ہوگا اتنا ہی وارڈ سٹرانگ بندہ جائے گا آرام آرام سے آہستہ آہستہ سے کم از کم اس اوپر چار سفوں کا فلیٹرز ہونا کیا ضروری ہے ایٹھ ہز بین مسٹڈ انڈسٹینڈ اب او کو کچھ اس طرح لکھنا غلط ہے یہ غلط ہے کیونکہ اس میں جو گلائی ہے نا وہ اچھی طرح نہیں ہے اس طرح آرام سے جہاں تک آئیں یہ او کیا یہ ٹھیک ہے اور او کو اس طرح لکھنا سیدھا چھوٹا لکھنا یہ بھی کیا غلط ہے معمولی سا توڑا بڑھا کہیں تو یہ کیا کریکٹ آئے گا جتنا پریٹرز زیادہ ہوگا اتنا وٹس